السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام سید محمود ایسی اردو جلہ فرشد ہائی سکول پننور گنٹوڑ ڈشٹک میں کام کر رہا ہوں مضمون کا نام ہے چڑیا گھر کا ہاتھی اور یہ مضمون نومی جماعت سے لیا گیا ہے اس مضمون کے مصنف کا نام پروفیسر وحید الدین سلیم ہے چڑیا گھر کا ہاتھی مضمون پروفیسر وحید الدین سلیم کے مضامین سے لیا گیا ہے اس سبق میں مصنف یہ پیام دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں زمانے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے امریکہ کے نیو یارک کے چڑیا گھر میں ایک ہاتھی ہے جو لوہے کی بھاری بھاری زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک جگہ چپ چاپ کھڑا رہتا ہے چڑیا گھر کے منتظمین نے یہ خیال کیا کہ ہاتھی نہایت تند سرکش اور وحشی ہے اس لیے اس کو آہنی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تاکہ چڑیا گھر میں سائر کرنے کے لیے جو لوگ آتے رہتے ہیں انہیں وہ نہ ستا سکے ایک دن فیلبان نے خیال کیا کہ ہاتھی زمانے سے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اس کی کوئی حرکت ایسی نہیں رہی جو سائر کے لیے آنے والوں کو نقصان پہنچا سکے چنانچہ اس نے دلیری سے ہاتھی کی زنجیریں کھول دیں اس کو آزاد کر دیا ہاتھی کی زنجیر کھول کر فیلبان نے سوچا ہاتھی خوشی سے باخ کے یہ ہاتھے میں گردش کرے گا مگر نہیں ہاتھی نے ذرا بھی حرکت نہیں کی وہ بدستور اپنی جگہ پر کھڑا رہا گویا اب بھی آہنی زنجیروں میں بندہ ہوا ہے اب وہ آزاد ہے مگر پھر بھی اسی حالت میں اپنی جگہ چپچاپ کھڑا ہے غلامی کی عادت اس پر مسلط ہو چکی تھی اس کے دل و دماغ میں غلامی کے سوا کوئی بھی جذبہ باخی نہیں ہے ہاتھی آزاد ہو گیا مگر وہ آزادی کا مطلب نہیں جانتا چڑیا گھر میں سب عورتیں مرد بچے اور نامانگار آتے رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ہاتھی کند ذہن ہے لوگوں کو جانوروں اور اپنے سوا دوسرے انسانوں پر حرف گیری کرنا بہت آسان ہو گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ مدت دراز سے ہم جاہلیت اور نادانی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں تاثب اور وہم پرستی کے دائرے سے نکل کر آزادی کی ہوا کھانا پسند نہیں کرتے ہماری خوام میں لاکھوں آدمی ایسے ہیں جو اس بیچارے ہاتھی کی طرح خیدی ہیں زمانے کی خرافات اور جاہلانہ خیالات کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں زمانے کے پیشواؤں اور حادیوں نے بتا دیا کہ ہمارے لیے نجات اور کامیابی کا راستہ کونسا ہے مگر ہم ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں ہمیں محسوس ہونا چاہیے کہ زمانے میں ہماری زنجیریں کھول دی گئی ہیں ہم چاہے تو آزادی کی ہوا کھا سکتے ہیں مگر ہماری اخل ابھی کمزور ہے ہماری طبیعت میں ترخی کا ولولا پائدہ نہیں ہوا آؤ دیکھو غور کرو کہ تم ان نعمتوں سے کیوں محروم ہو جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا کی ہیں ان سے کیوں مستفید نہیں ہوتے جو زمانے حال کی بدولت تم کو ملنے والی ہے اپنی عادتوں کی اصلاح کرو اور اپنے افعال کو شائستہ بناو اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر تم ہاتھی کے حال پر رحم کرو اور اس پر تان نہ کرو کیونکہ بلکل یہی حالت تمہاری ہے وہ لوہے کی زنجیروں میں گرفتار تھا تم تاثبات اور اوہام کی زنجیروں میں بندے ہوئے ہو وہ زنجیروں سے آزاد ہو کر بھی اپنی جگہ چپ چاپ کھڑا ہے تم اس روشنی کے زمانے میں ہو کر بھی ترخی کے میدان میں آگے نہیں بڑے اس سے معلوم ہوا کہ تم میں اور اس ہاتھی میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں کی عقل اقصہ ہے خدا حافظ